تو بھائی ویلکم ٹو ٹریور ویس سنما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اپ کمنگ موویز آف دیپکا پرڈکون یار اونسلی جیسے میں جوان دیکھ کے آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار بندی کا آگے کیا کام آ رہا ہے کیونکہ آئی ایم ہیوز فین آف دیپکا پرڈکون اور میں اتنا امیزنگ کام ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جوان میں ان کا کیونکہ یار کیمیو میں بندہ کیا کر سکتا ہے لیکن جس طرح کی جان اس بندی نے ڈال دی اس رول میں بھائی سبحان اللہ مزہ آ گیا دیکھے اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ان کے اپ کمنگ موویز کون سے ہیں تو سب سے پہلے بھائی وہ روحی شٹی کا جوانا کوپ یونیورس جوان کر رہی ہیں سنگم تھری میں وہ ہمیں اجے دیوگن کے اپوزٹ نظر آنے والی ہیں ویسے روحی شٹی کا بھی عجیب بھائی سنگم ون میں کاجل تھی ٹو میں کرینہ تھی اور تیسری میں بھی وہ دیپکا کو لے رہے ہیں لیکن رومرز یہ ہیں کہ یہ اجے کے اپوزٹ نہیں نظر آنے والی یہ ایک الگ جوانا وہ ایک کوپ لے کر رہی ہیں اور بعد اس پہ جوانا وہ سپین آف بھی بن سکتا ہے جیسے سمبا میں اکشے کمار کو دکھایا تھا اور بعد میں ان پہ سوریا ونشی مووی بنائی اسی طرح سنگم تھری میں دیپکا پڑکون کو دکھائیں گے اور بعد میں ان پہ ایک سپین آف مووی بھی بنے گی ایس فار ناؤ پہلے نمبر پہ سنگم تھری کر رہی ہیں وہ اس کے بعد پرباس کے اپوزٹ وہ کر رہی ہیں کل کی جس کا ٹیزر بھی ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے یہ ایک میتھولوجی سائی فائی مووی ہونے والی ہے اور پلس سیٹن فیوچر جو کہ میں ٹیزر میں بھی دیکھنے کو ملے ہے تو یہ ان کی دوسری مووی ہونے والی ہے میں کافی ایک سائیٹڈ اس مووی کے لیے کیونکہ بھائی امیتہ بچن پرباس اور دیپکا پڑکون تینوں بڑے نام ہیں اور اونسلی مجھے اس کا جو ٹیزر نکل کے ہے وہ بھی کافی اچھا لگا تھا بہلے بھائی کچھ تو ہمیں نیا دیکھنے کو مل رہا ہے انڈین سینما کی طرف سے تو یہ ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے تیسرے نمبر پہ بھائی وہ مووی کر رہی ہیں فائٹر ریتی کروشن کیا پوزیٹ سیداد آنر اس کو ٹریکٹ کر رہے ہیں سیداد آنر پتھان جیسی موویز بنا کے یہ تو بتا چکے ہیں کہ اس بندے کو کام آتا ہے اور اچھی طرح سے آتا ہے اور پلس ریتی کروشن اور دیپکا کی بھائی کیمیسٹری یار فرس ٹائم یہ دونوں ساتھ میں نظر آئیں گے جسٹ امیجن یار جب یہ مووی آئے گی تو کیا دھمال مچائے گی یہ مووی کیونکہ جیسے ہی وار ریلیز ہوئی تھی اور دیپکا نے جو آنا وہ ریتی کروشن کو کانگریٹس کیا تھا تو تب سے ہی جو آنا وہ بائی شور مزکیا تھا کہ ان دونوں کو کاس کرو ان دونوں کو کاس کرو اور بائی سیداد آنے ان دونوں کو ساتھ میں کاس کری دیا اور ابھی مطلب زیادہ ٹائم بھی نہیں بچا تین مہینے بچے اس مووی کو آنے میں جنوری میں یہ مووی آ رہی ہے میں اس مووی کے لیے کافی سہریڈ ہوں تو چوتھے نمبر پہ وہ جو مووی کر رہی ہے برماثرہ ٹو دو در چھبی کی ویسے ریز دیٹا اس کی اور آیان مکھر جی نے ریسرنلی جوانا وہ ٹویٹر پہ اس کے کونسپٹ آرٹ بھی جوانا وہ شیئر کی ہیں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ بلوار ٹو بھی ڈریکٹ کرنے والے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہولڈ پہ ڈال دیا ہے اس پہ بھی جوانا وہ سائمونٹینسلی کام کر رہے ہیں میں اس مووی کے لئے بڑا ایک شیئرٹ ہوں کیونکہ اگر آپ نے برماثرہ ون دیکھ رکھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو دیپیکا کا کریکٹر ہے اس کو سیٹ کتنا امیزنگ کر دیا گیا ہے مطلب بیک سوری اس کی آرڈی سیٹ ہے بس ایک اچھی کہانی لکھنی ہے اور پرفارمس کی تو بات چھوڑ دو کیونکہ پرفارمس وہ کس طرح کی ڈریور کر سکتی ہے چھوٹے تھے رول میں بھی وہ اس بندی نے جوان میں بتا دیا ہے ویسے اس کی ریلیز ڈیٹ کافی دور ہے دوزار چھبیس تو ویٹ کرنا پڑے گا پانچوے نمبر پہ جو مووی ہے بھائی وہ ہے دا انٹرن دوہزار پندرہ کی ایک ہولی وڈ کی مووی آئی تھی سیم نام سے دا انٹرن اس کا یہ ریمیک ہے اور اس مووی میں رشی کپور کو کاس کیا گیا تھا دیپیکا کے ساتھ لیکن ان کی دیت ہو گئی تو ابھی امیتہ بچن کو جو ہے نا وہ کاس کیا گیا ہے رشی کپور کے کریکٹر کی جگہ اگر میں اوریجنل کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل ہے وہ اتنی خوبصورت مووی ہے اتنی خوبصورت مووی ہے کہ میں اس کو کبھی بھی لگا کر دیکھ سکتا ہوں روبرٹ ڈین ایر اور اینا ہاتھوے اس میں نظر آئی تھی ہمیں جب اس کی انانوشمنٹ کی گئی تھی تو میں بڑا ایک چھٹڑ تھا کہ یار یہ کاس جو ہے نا دیپیکا پڑکون اور امیتہ بچن اور انٹرن جیسے مووی بھائی اور کیا چاہیے اتنی فیل گوڈ مووی ہے نا وہ یار سچ میں کبھی بھی آپ لگا کر دیکھ لو آپ کو مزہ آئے گا تو یہ دیپیکا کی وہ موویز ہیں جو کہ انانوش ہیں اس کے بیچ میں وہ کوئی اور موویز سائن کر سکتی ہیں اور بھی انانوش کر سکتی ہیں بٹ ایس فار ناؤ یہ پانچ موویز ان کی کنفرم ہیں جن پہ وہ کام کر رہی ہیں آپ سب سے زیادہ کس مووی کے لئے ایکسٹرن ہے وہ مجھے کمان شرکشن میں ضرور بتائیے پرسلی میں دہ انٹرن کے لئے بڑا ایکسٹیٹڈ ہوں اور دوسری جو کوپ یونیورس میں روئی شٹی کے ساتھ وہ مووی بنائیں گی دو موویز کے لئے میں سب سے زیادہ ایکسٹیٹڈ ہوں یہی تک تھی یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملاکات ویو کسی اور ویڈیو میں ٹیلنٹے کے لئے تینکیو